بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چوبیس مارچ دو ہزار چوبیس ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے پاکستان کے اندر وہ بزنس جو ڈالر سستہ ہونے سے منافع میں جا رہے ہیں یعنی پاکستان کے اندر عموماً تو بات کی جاتی ہے کہ کون سی چیزیں ایسی خریدی جائیں جو ڈالر کے بڑھنے تک آپ کو فائدہ دیں گی جو ڈالر کے بڑھنے تک آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دے سکتی ہیں جن کو آپ سیو کر سکتے ہیں لیکن ایسی بھی چیزوں کا ذکرہ ہم کریں گے جو ڈالر سستہ ہونے سے منافع میں جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستان کے سٹیٹ بینک کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس سال کی چوتھی معاشی پالیسی کا اعلان ابھی ہونا باقی ہے جس کے تر شرعہ سود پاکستان میں 22 فیصد کی سطح پر برقرار رہنے کا امکان ہے سٹیٹ بینک کے پالیسی جو بیان ہم کے مطابق یہ فیصلہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں کمی کے بعد کیا جائے گا یعنی ملک میں مہنگائی کا منظر نامہ دو پہلوں سے مشروط ہوتا ہے اگر پاکستان کے اندر اکنومک ایکٹیوٹیز اگلے سال توقع کے مطابق تیز نہ ہو سکیں تو مہنگائی توقع سے زیادہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے زراعت کے سیکٹر میں جو منفی حالات ہیں ان کے وجہ سے غزائی اجناس کی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ بھی ابھی مجود ہے کیونکہ عالمی جو منڈی ہے وہاں پر بھی اجناس کی قیمتیں زیادہ ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سیاست اور جتنے بھی اکنومک انسٹیبلیٹی کی وبا ہے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جتنے بھی پاکستان کے اندر معاشی لحاظ سے پالیسیز اور مشددان ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایسی پالیسیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے لاکھوں افراد کا روزگار جو متاثر ہوا ہے وہ ان کو مل سکے لیکن بعض معاشی مہارین سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں ہونے والی یہ اچانک کمی جو ابھی ڈالر سستہ ہونے سے ہوئی ہے کیا غریب آدمی کے لیے فائدہ من بھی ہے سرکاری طور پر اگر آپ دستیاب سٹیٹس کی اکارڈنگ دیکھیں گے تو پاکستان میں یہ جو روان برس ہے جنوری میں مہنگائی کی شرعہ پاکستان میں ساڑھے چونتیس فیصد تھی اور یہ ملک میں ایک اشرے سے زیادہ اٹسے میں بلند ترین سطح پر تھی پاکستان میں اس وقت مارچ کا مہینہ چل رہے ہیں اور فروری کے مہینے کے آخر پر ملک میں مہنگائی کی شرعہ قریبا چھتیس فیصد تک جو ہے وہ پاکستان میں آ چکی تھی بیتالیس فیصد ہے یعنی چھے فیصد تک گر گئی تھی سے تین فیصد گر رہی ہے اور سٹیٹس ظاہر کرتے ہیں کہ ملک میں فروری کے مہینے میں مہنگائی کی شرعہ قریبا 12.4 فیصد گری ہے جو مارچ کے مہینے میں ابھی گر کر 36.3 فیصد ہو چکی ہے اور اپریل تک پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرعہ میں مزید کمی دیکھنے میں آئے گی جو کہ 8.5 فیصد تک مزید گر سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو سستی ہونے جا رہی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اور کیسے پاکستان کے اندر مہنگائی کو ہم ناپ سکتے ہیں دیکھیں پاکستان میں مہنگائی ناپنے کے کنزیومر انڈیکس میں 40 فیصد حصہ غزائی اجناس اور ڈرنکس اور ٹرانسپورٹ کا ہے تیل اور غزرائی اجناس کی قیمتوں میں کمی نے ملک میں مہنگائی کو نیچے لانے میں اہم کردار ادا کیا جو حالیہ پاکستان میں تیل اور اس کی اجناس کی قیمتیں تھوڑی سی نیچے آئیں گے مہنگائی میں کمی کو بیرونی وجوہات سے جوڑتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو عالمی مارکٹ میں غزائی اجناس کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے جو کہ ڈیمانڈ کی کمی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اور اس کا پوسٹی وصر پاکستان پر بھی پڑھا ہے اب مہنگائی کی شرح کیا مزید کم ہوگی پاکستان میں مہنگائی میں کمی کی وجہ ملک میں ڈیمانڈ میں کمی کو بھی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے اسی طرح عالمی سطح پر تیل کی قیمت میں کمی کا فائدہ بھی پاکستانی شہریوں کو ہوا ہے سوال یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے مہارین آنے والے مئی اور اپریل کے آخر تک ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید کمی کی پیشنگوئی کر رہے ہیں مہنگائی میں کمی کی وجہ سے پاکستان کے سٹیٹ بینک نے جنوری اور فروری کے مہینے میں شرح سود میں مجموعی طور پر کوئی بھی اضافہ نہیں کیا اور پاکستان کے مرکزی بینک نے آنے والے اپریل اور مائی کے وسط میں شرح سود کو کم کرنے کی پالیسی بیان میں بھی مہنگائی مزید کم ہونے کا اندیہ دیا ہے اب مرکزی بینک کے مطابق روان یہ جو سال چل رہا ہے اس میں مہنگائی بھی پہلے اعلان کردہ گیارہ سے بارہ فیصد کی رینج کے پس کے قریب لانے کی توقع ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں مالی سال میں اس کے ساتھ سے نو فیصد تک گر جانے کی توقع ہے اس وقت اب سوال یہ ہے کیا مہنگائی میں کمی کا فائدہ عام انسان پر ہوگا دیکھیں ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی کا فائدہ کیا ایک ایسے وقت میں عام افراد کو ہو رہے ہیں جو سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے محشت کا پیہ جام ہے اور بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا ان کی آمدنی کے ذرائع کم ہو رہے ہیں کیا اس سلسلے میں مواصم آرین کا کہنا ہے جی مہنگائی میں کمی کی وجوہات میں چیزوں کے ریٹس میں عالمی اور ملکی حالات کی وجہ سے کمی ہے اور اس کے ساتھ اس میں چیزوں کی ڈیمانڈ کے کم ہونے کی وجہ سے بھی کمی آئی ہے جو ایکانومی کے لیے اچھا رجحان نہیں ہے چیزوں کی ڈیمانڈ میں کمی کا مطلب ہے کہ لوگ اب انہیں نہیں خرید رہے جس کی ایک وجہ قوت خرید میں کمی ہے جو بے روزگاری اور آمدنی کے ذرائع کم ہونے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے یہ صورتحال پاکستان کی ایکانومی کے لیے نقصان دے ہوتی ہے جس میں ایک طرف منفیکچرنگ کے سیکٹر میں پیداوار پر منفی اثر پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی امپورٹس ہوتی ہیں امپورٹڈ کاروبار ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ملکی مجموعی قومی جو پرڈکشن ہوتی ہے وہ کمی کا شکار ہوتی ہے جس میں ایک قومی جو آپ کہلیں کہ ٹیکس کولیکشن میں کمی ہے جو حکومت چیزوں کی سیل پر سیلز ٹیکس کی صورت میں کٹھا کرتی ہے مشہد کے لیے نقصان دے اس وجہ سے ہے کہ ڈیمانڈ میں کمی کا مطلب ہے کہ ذرائع آمدن محدود ہونے کے وجہ سے لوگ کم چیزوں کی خریداری کریں گے اور وہ بھی جن کی انہیں اشد ضرورت ہوگی قوت خرید میں کمی سے وہ دوسری چیزیں جیسے کہ ہوم اپلینس ہوم اپلائنسز موبائل فون وغیرہ پر خرچ کرنا بند کر دیں گے جس سے ان تمام تر چیزوں کے کاروبار پر بہت زیادہ منفی اثر پڑے گا اسی طرح تیل کی قیمتیں تو کم ہوئی ہیں لیکن اس کی کمزمشن بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر شرح سود بھٹنے سے مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک عام فرد اب گاڑی یا موٹر سائیکل کم چلا رہا ہے اور اس سے کوئی خطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا رہا اس کے بعد دیکھیں اس سلسلے میں لوگوں کی قوت خرید میں کمی کی وجہ سے کم مدت میں تو مہنگائی کی شرح گرنے کے اثرات اس قدر نمائی نہ ہو اور چیزوں کی ڈمانڈ میں کمی منفیکچنگ کے شعبے پر بھی منفی اثر ڈالے گی دیکھیں پاکستان کے اندر دیکھیں معاشی نکتہ نظر میں اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن کو ایک خاص سطح پر رہنا چاہیے تاکہ چیزوں کی ڈمانڈ رہے اور پرڈکشن کا عمل چلتا رہے جو ملک کی آورال ریوینیو کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں اگلے دو مامے شرح مہنگائی کو مزید اگر آپ 6 فیصد تک گرنے کی پیشنگوئی کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ہونے والی یہ جو آرزی مہنگائی ہے اس کے اثرات اس کے آخر کے بعد ختم ہوں گے تو یہ شرح مزید اوپر جائے گی اگر کسی چیز کی قیمت گرتی ہے تو اس کا فائدہ عام فرد کو ہوتا ہے جیسے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر اگر ڈالر کم ہوا ہے تو ڈالر کی قیمت گری تو اس کا فائدہ عام فرد کو پہنچا اب کیا سوال ہے کہ کیا مہنگائی میں کمی کا رجحان خطرناک بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جی اس امکان کو اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کی شرح میں گراوٹ جہاں عام عوام کے لیے بہتر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ شرح سود کو بھی نیچے لاتی ہے لیکن پاکستان میں شرح سود کیونکہ 22 فیصد برقرار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان میں صرف سٹیٹس کے ساتھ گری ہے جو انڈسٹری اور بزنس کے لیے سود من نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرح کبھی بھی منفی زون میں نہیں آئی جیسے جسے ڈیفلیشن کہتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو چیزیں سستی ہو رہی ہیں ان میں پاکستان کے اندر domestic products والے کاروبار بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں تو چائنیز products بہت زیادہ سستی ہوئی ہیں کیونکہ ڈالر سستہ ہوا ہے اور پاکستان کے اندر imported items تھوڑی سی سستی ہوئی ہیں سولر پینلز میں لوگ investment کرے ہیں سولر پینل میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو electronics کے business میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے medical کے business میں لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں مہنگائی میں کمی کا credit موجودہ حکومت کو جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے اگر آپ دیکھیں تو جو وزیر اعظم ہیں شباز شریف صاحب ملک میں مہنگائی کی کمی کو حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی معاشی پالیسیوں کی بجائے ملک میں demand کے سوکڑنے کی وجہ نہ قرار دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے موجودہ حکومت کی اگر آپ دیکھیں تو policies جو ہیں وہ نگران حکومت پچھلی گزری ہے پچھلی نگران حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں روان سال جنوری سے لے کر اب تنگ مہنگائی کی شرعہ جو کم ہوئے اس کو قرار دے رہے ہیں اور دوسرا یہ اگر آپ دیکھیں demand میں کمی کی وجہ سے جو کم ہوتی مہنگائی کے بارے میں دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو یہ موجودہ حالات میں مشت میں طلب کی کمی کی وجہ سے ہے لیکن اس کا مصبت اثر شرعہ سود میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوگا اگر یہ شرعہ سود مزید نیچے جاتی ہے تو production عمل میں اضافے کے لیے سود مند ہوگا اور پاکستان کے اندر معاشی مارین کا تیل کی وجہ سے یہ کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے مہی کے آخر تک مہنگائی کے مزید گرنے کی پیشن گوئی ہے اور اسے مہی کے مہینے میں سات سے پانچ اشاریہ سے آٹھ فیصد تک رینج میں گرنے کی توقعات کا اضار کر رہے ہیں یعنی جو مہنگائی ہے وہ قریبا پاکستان میں 38 فیصد سے 26 سے 27 فیصد آگی جو کہ بلکل غلط بات ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو اس وقت بہت زیادہ کاروبار چلے ہیں ان میں جو footwear products ہیں یعنی کہ stats یہ شو کرتے ہیں 80% domestic shoes پاکستان میں import ہوتے ہیں بائٹ سے کیونکہ ان کے جو spare parts ہوتے ہیں shoes کے جیسے hardware ہوتے ہیں shoe buckles ہوتے ہیں جو souls ہوتے ہیں shoes کے اوپر وہ بہت زیادہ demand میں ہیں اور یہ کاروبار بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے اس کے بعد ہے daily business یعنی کہ آپ کی daily کی ضروری پاکستان industrial base پہ ایک تھوڑا سا weak ملک بن چکا ہے کیونکہ شراسود اوپر ہے اور living supplies جو پاکستان کے اندر ہے وہ بہت زیادہ low ہیں تو آپ resell کر سکتے ہیں daily necessities large online wholesale کے اوپر جیسے کہ fashion varieties ہیں اس کے بعد dairy products ہیں تو یہ بہت زیادہ demand میں ہے اس کے بعد beauty service industry پاکستان کے اندر بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے اس وقت جو کہ demand میں ہے مزید اس طرح کی updates کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستان and world tv کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ